بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹا پاکستان میں آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی انتہائی عام سمات ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے ہم خیال بینچ کے ساتھ جو آج سمات کی ہے اس میں کس طرح تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو باقی جو پاکستان بار کانسل کے یا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے وکیل تھے ان کے ساتھ کس طرح دوستانہ میش تھا اور آپس میں جو ججز ہیں وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ پورا جو کھیل ہے وہ کس طریقے سے آج لوگوں نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ہی اب جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ ہی ججز کیا بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں اور اگر انہوں نے یہ سرپرائز دیا تو سپریم کورٹ پاکستان دو حصوں کے اندر تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور حکومت کا اگلا لائے عمل کیا ہے تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز ان کو کیا محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور جو تحریک انصاف کا اتجاج ہونے جا رہا ہے کہ آپ وہ اس آئینی پیکج اور اس پورے معاملے پر کوئی اپنا ایمپیکٹ کریئیٹ کرنے کے اندر کامیاب ہوگا عام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ لائکس اور کمنٹس کے ذریعے اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس کو توڑنے کے اندر مدد فرام کریں گے گزشتہ دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز کے مابین لڑائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے خات اور اس کے بعد قاضی فائد عیساء کا رپلائی اور پھر جسٹس منیب اختر کے گزشتہ روز دو خطوط اور آج ایک نئے بینچ کی تشکیل اور اس میں ایک ہیرہ اور لال موٹی جس طرح اس کے اندر جسٹس نئیم افغان کو ایڈ کیا گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایسا بینچ ہے جس کا فیصلہ آل ریڈی پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا بنیادی طور پر آرٹیکل 63 اے جو آئین پاکستان کے اندر شامل کیا گیا تھا اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایک اس وقت جسٹس مندیال کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ایک بینچ نے دیا تھا کہ کوئی بھی ایسا رکنے پارلیمنٹ جو اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برعکس وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا اس کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے چونکہ اصل اس بندے کی جو سزا ہے وہ تو جب وہ کوئی عمل کرے گا جرم کرے گا تو اس کے بعد اس کو ڈیس سیٹ کر دیا جائے گا تو یہ اس کی سزا کافی ہے لیکن ایک طرف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری کی پریس کا انفرنس چل رہی ہے گفتگو کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے غیر آئینی کام ہے بوٹ کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا چاہیے اور دوسری طرف سپریم کورڈا باکستان کی امارت کے اندر بھی اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج جس طرح بریسٹر علی زفر نے اس بینچ پر شروع کے اندر یہ اعتراض کیا کہ یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا یہ بینچ جس طریقے سے تشکیل دیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے لیکن قاضی فائد عیسیٰ آپ کو علم ہے جب ذین بنا لیتے ہیں تو وہ کسی کی نہیں سنتے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ابھی آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ بولیے گا پھر جسٹر جو بریسٹر علی زفر ہیں انہوں نے انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹر قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہم آپ کو عزت کرتے ہیں آپ بھی ہمارا خیال رکھیں تو اس طرح سے بریسٹر علی زفر کو خاموش کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ شہداد شوکت صاحب انہوں نے دلائل دیا اور انہوں نے صدارتی جو ریفرینس تھا اور جس طرح یہ سارے فیصلہ ہوا تھا آرٹیکل تریسٹ اے کا تو اس کے دونوں کیسز کو یکجا کر کے سننے کے حوالے سے بات کی تو قاضی فائد صاحب نے کہا چونکہ جو صدارتی ریفرینس ہے اس کے اوپر تو ہم اس طرح کی صرف رائے کا ادھار کر سکتے ہیں فیصلہ نہیں دے سکتے اس وجہ سے یہ یکجا نہیں ہو سکتا لیکن ہم فیصلہ جو ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس دوران ہی انہوں نے پوری وہ اپنی کہانی اور اپنی کلیریفکیشن بھی دی انہوں نے کہا جو ہوا وہ میں کوٹ کو بتا دوں کل جسٹر منیب اختر کو خط لکھا انہوں نے خط لکھا انہوں نے وہ پوزیشن برقرار رکھی میں نے جسٹر منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا وہ نہیں آئے ان کے سیکٹری سے رابطہ کیا تو ان کے سٹاف بتایا کہ وہ بینٹ میں شامل نہیں ہوں گے تو لہذا وہ بینٹ میں شامل نہیں ہوئے اس لیے چونکہ باقی بینٹ اپنی اپنی کاربائی کر رہے تھے تو ایک جسٹس جو افغان ہے وہی ویلے تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو اس بینٹ کے اندر شامل کر لیتے ہیں حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ نئیم اختر افغان اور ان کے ساتھ جو جج ہیں انہوں نے کس طرح پہلے مخصود نشستو کے کیس کے اندر باقیدہ دور بار یہ کہا کہ غیر قانونی دور بار الیکشن کمیشن اور حکومت اس معاملے کے اندر ڈٹ جائے یہ غیر قانونی آرڈر ہے اس پر عمل درامت نہیں کرنا چاہیے اور اس کو لے کے حکومت نے جس طرح اس پورے معاملے کو پھیلایا اب ہوگا کیا کچھ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ فیصلہ آئے گا فلور کلاسنگ کا جو باقیدہ راستہ ہے وہ کھلے گا ایم این ایز سینیٹرز کی بی بیوں بچوں کو اور ان کو اغواہ کیا جائے گا اور اس کے بعد زبردستی جو ہے وہ ان سے بوٹ دلوالیے جائیں گے اور یہ آئینی پیکج جس طرح چاہتی ہے حکومت اس طریقے سے یہ اپروو ہو جائے گا اس کے بعد یہ درخواستیں کرتے رہے ہیں جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا لیکن اس صورت کے اندر ممکن ہے سپریم کورٹا پاکستان اور ہائی کورٹ سے بڑی تعداد کے اندر درجنوں کے حساب سے استیفے آئیں اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں بنیادی طور پر آج کے آئیٹیکل 63 اے کے فیصلے سے اور یہ فیصلہ بھی پتھر پر لکیر کی طرح نظر آ رہا ہے اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام ہمارے اہمینیز اور سینیڈرز محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں اور اگر فضل و رمان جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں ابھی موصل نقبی نے ان سے ایک اور ملاقات کی ہے لیکن اگر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو تحریک انصاف کے اہمینیز ایم پی ایز بھی اگر نہیں ملتے تو پھر اتنا زیادہ گرنے کے بعد بھی جوڈیشل مارچل لگانے کے بعد بھی قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہوگی اب ایک دوسرا جو آپشن ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے جو جو جسد منصور علی شاہ ہیں اور باقی ججز وہ بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر اس حوالے سے بڑی چیمگویاں ہو رہی ہیں اور وہ آج ہی یعنی اگلے چند گھنٹوں کے اندر یا کل تک وہ سرپرائز آ سکتا ہے ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو تمام وہ ججز ہیں وہ خط لکھیں گے قاضی فائد عیسیٰ کو اور تمام سبریم کورٹا پاکستان کے ججز کو کہ یہ آپ نے جتنا پچھلا یہ تنیور آپ کا ہے آپ نے یہ زیادتیاں کی ابھی آپ نے یہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کی ہے پریکٹس اینڈ پرسیجر جو ایکٹ ہے اس کو لے کے جو آپ نے یہ کمیٹی چینج کی ہے یہ آپ کا عمل غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے یہ خط لکھا جائے اور اس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ جو ہے وہ ایک فل کوٹ جو ہے وہ بلائیں ججز کی جس کے اندر انتظامی سائیڈ پر جو ہے وہ ڈسکیشن ججز کے مبین اس تمام معاملے پر ہو لیکن چونکہ قاضی صاحب یہ بات تو نہیں مانیں گے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمام ججز جو ہے وہ کہیں قاضی صاحب کو کہ آپ فل کوٹ بلائیں صرف اسی کی ڈیمانڈ کی جائے اور قاضی صاحب اگر فل کوٹ نہیں بلاتے تو باقی ججز کے دستخطوں کے ساتھ اکثریتی جو ججز ہیں ان کے جو ہے وہ دستخطوں کے ساتھ منصور علی شاہ پھر اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں قاضی صاحب اور ہم خیال ججز اس کے اندر شریک نہیں بھی ہوتے تو اکثریتی جج جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں انتظامی سائیڈ پر یہ جو صدارتی ریفرینس ہے جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیڈر جو ایکٹ ہے صدارتی آئی ڈینڈ سے خاص طور پر جس کے تید یہ پریکٹس اینڈ پروسیڈر جو بل ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے قاضی صاحب کو جسٹس امین الدین جو ہے ان کو توفے میں دیے گئے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس کو نالینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر الٹی میٹلی جو قاضی گروپ ہے اور حکومت ان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان کو اشیرباد آصل ہے تو بذہر اس فیصلے پر عمل رحمت ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اکثریتی ججز اگر اس پر جو ہے وہ رائے دے دیتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ صدارتی آرڈی نینس جو جاری ہوا ہے اس کو معطل کر دیتے ہیں تو یہ تمام کاربائی جو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یہ رک جاتی ہے آئینی طور پر قانونی طور پر لیکن چونکہ آئین اور قانون اس وقت پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے اور قاضی صاحب مسلسل بذہر اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر وہ عمل رحمت نہیں کرتے تو یہ امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی انتظامیہ کے سروع ہونی ہوتی ہے اور انتظامیہ حکومت اور بعض اوقات حکومت کے ہاتھ سے جب معاملات نکلتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بڑے طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں مینج کرتی ہے تو وہ اگر ان ججز کے حکم پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے ایکزیکیوشن نہیں ہو پاتی تو پھر جو اگلا راستہ ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر ججز کے اسطیفوں کی جو لائنیں ہیں وہ بھی لگ سکتی ہیں اور اگر اسنی بڑی تعداد کے اندر اسطیفے دے دیں تو اس کا بھی کوئی بڑا امپیکٹ کیا کریئٹ ہوگا لیکن اس وقت جس طرح پورا سسٹم ننگا ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے اگر بیس چالیس ججز اسطیفہ دے بھی دیں گے تو اس پوری رجیم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اسطیفے ججز کو نہیں دینے چاہیے چونکہ پہلے ہی یہ تو شکر کریں گے کہ اسطیفے دیا جائیں جس جس بابر ستار کے حوالے سے جیسے کل سے ایک خبر اڑائی گئی ہے کہ وہ مہینے چھٹی پہ گئے ہیں تو شاید وہ اسطیفہ دینے جا رہے ہیں تو اب یہ ججز اگر اسطیفہ بھی نہ دیں اور اس کے باوجود ان کے اقامات پر عمل درامت بھی نہ ہو اور قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو پھر جو درخواستیں ہیں وہ سبریم کورڈا پاکستان میں بعد ازان چلتی رہیں گی اور حکومت کا جو ایجنڈا ہے یہ ایک ایکسٹینشن نہیں ہے بلکہ ایکسٹینشن کے بعد پھر اس میں چھپی ہوئی مزید ایکسٹینشن ہیں جو پورے سسٹم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہے ہیں تو اب جو تحریک انصاف اتجاج کرنے جاری ہے اس وقت میاں والی کے اندر سات دن کے لیے دفعہ ایکسو چوتالیس نافذ کر دی گئی ہے رینجرز طلب کر لی گئی ہے کنٹینرز پورے زلہ جو ہے اس کو قلعے کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے داقلی اور خارجی راستے بند ہو رہے ہیں اسی طریقے سے باول پر اور دیگر جگہوں پہ فیصل آباد کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسلام آباد ڈی چوک بھی آج سے جو ہے وہ کنٹینرز ویسے یہاں موجود ہوتے ہیں تو مزید کنٹینر آئیں گے ایک ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے بظہر وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر لاکھوں لوگ نہیں نکلتے یعنی اگر چاندہ ہزار نکلتے ہیں اور پولیس کے ساتھ جھڑپے بھی ہوتی ہیں انتظامیاں اور حکومت ایک ٹیلی بین چینلز پر اپنا بیانیاں پرموٹ کرتی ہے کہ یہ ترقی کے دشمن ہیں ایک ملکہ ملائشیا کے وزیراعظم وزر پہ آ رہے ہیں یہ ان کو حضم نہیں ہو رہا شنگائی تابن تنظیم کا اجلاس آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اب پاکستان کو یہ روکنے جا رہے ہیں میڈیا آل ریڈی ان کے ہاتھ میں ہے تو ایک بیانیاں حکومت بنانے کی کوشش کرے گی تو چاند ہزار لوگوں سے کوئی بڑا امپیکٹ اس طریقے سے کریئٹ نہیں ہوگا خبریت ضرور ہوگی جھڑپیں بھی ہوں گی آنسو گیس ربر جو گولی ہیں وہ جس طرح چلاتی ہے چونکہ انتظامیاں کو اندازہ ہے جو ایسے چوز ہیں جو بڑے لیبل کے افسران ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو بھی وہ ظلم کریں گے بربریت کریں گے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ ہر حد جو ہے وہ پھلانگ رہے ہیں چونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر کوئی اس وقت غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں چونکہ فارم سنتالیس کا ایک خاؤ قبائل کا ٹولہ پاکستان پر اس وقت جو قبضہ جمع ہوئے ہیں وہ اس فارم سنتالیس کو تحفظ دینے کے لیے پورا جو سسٹم ہے اس کو جرغمال بنا چکا ہے ہر کوئی قادی صاحب اپنے عصے کا کام کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین جو اس وقت لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں گے عوام اگر لاکھوں کی دادات کے اندر نہیں نکلتی صرف چند آزار نکلتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی قادی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی اور بڑا امپیکٹ جو ہے فیلال یہ نظر نہیں آ رہا اور اگر لاکھوں کی دادات میں عوام آئے گی تو عمران خان کی رہائی بھی تاب ہوگی اور یہ جو ایکسٹینشن اور جو پورا ایک پلان ہے پاکستان پر جس طرح ایک قبضہ جمعیا ہوا ہے تو یہ پھر ہی رک سکتا ہے اب سپریم کورٹا پاکستان کے جو ججز ہیں اکثریتی ججز اب اس میں ملک شہداد صاحب کی سائیڈ کیا ہے یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے اور جسٹس اثر مللہ وہ اس وقت کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں موجود تو ہیں سپریم کورٹا پاکستان میں روٹین کے قیصد بھی وہ سن رہے ہیں لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی بڑی نظریں ہیں لوگوں کی دیکھتے ہیں بظایر یہ آرٹیکل تری سٹے نظر سانی یہ اڑ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں سنجیاں ان گڑیاں مرزا یار پھرے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو اتجاج ہے وہ کیا امپیکٹ کرتا ہے سب نظریں جسر منصور علی شاہ اور باقی ججز پر ہیں اور ان کے پاس بھی چند گھنٹے ہیں یعنی آپ سمجھیں آج اگر وہ کوئی بڑا ایسا دماغے دار خبر یہاں سے آتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان زندہ بات